آپ کا پرشن ہے یہ سناتن دھار میں ہندو دھرم کیسے بنا آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم جو ستیو سے چلا آ رہا ہے جو کتابیں بھی بات میں لکھی گئی تب سے چلا آ رہا ہے پھر یہ ہندو دھرم کیسے بنا ایکچول میں یہ ہندو دھرم بنا مسلمانوں کے بھارت میں آنے سے جب مغل بھارت میں آئے تو انہوں نے یہاں آ کر اپنے اسلام دھرم کا پرچار کرنا شروع کیا اب انہوں نے اپنے کو وہ کہتے تھے ہم ہیں مسلمان مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو رب کا کہنا مانے جو خدا کا آگیا کار ہے اور جو خدا کا کہنا نہیں مانتا اسے کہا جاتا کہا انہوں نے ہندو کافر جو اپنے دھرم سے ہین ہے انہیں کہا ہندو انہیں کہا کافر اب اس بات کو یہاں کے لوگ نہیں سمجھ سکے ہوا کیا جیسی کے کسی سیڈیول کاسٹیشن کہتے ہیں اب انہیں ماتما گاندی نے بہت اچھا نام دیا تھا ہری کے جن ہری جن پرانتو اتنے سریشت نام کو بھی انہوں نے کیونکہ انپیریلٹی میں تھے اس نام کو بھی انہوں نے انپیریلٹی میں دیا انہوں نے کہا یہاں میری ہری جن کیوں کہتے ہیں کہ ہماری کے جن ہیں تو تم کس کے جن ہو یہ سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی اور انہوں نے اس بات پر الگ سے لے دیا نام دے دیا انپیریلٹی میں ہری جن شبڈ اچھا ہوتے ہوئے بھی سوکارنے کیا پرانتو ہندو لوگ جو سراتن دھرم والے تھے وہ جو ہے سپیریلٹی کمپلیکس میں تھے انہوں نے کہا ہی ہم گرو سے کہو کہ ہم ہندو ماری شتی آپ سے زیادہ اچھی تو انہوں نے ہندو نام پرک ہندو کا ارث ہے اپنے دھرم سے ہین ہو گیا یا جیسے آپ نے دیکھا سب کچھ است بیست ہندو شبت مغلوں کی دین اور انہوں نے پھر لوگوں نے اس کو جوڑ دیا کہ وہ سندو کو ہندو بولتے تھے سندو گھاٹی کے کنارے رہنے والے تھے انہوں سب کو وہ سہ بول نہیں سکتے تھے اس لیے انہوں نے ہندو بولا سچا یہ ہے کہ ہندو جو اپنے دھرم سے ہین ہو گئے مہتما گاندھی نے کہا ہندو ہندی اور ہندوستہ اور ہندو جو بھارت کے رہنے والے لوگ ہیں سب ہندو ہیں اور ہندو دھرم یہاں سے شروع ہو اور اچھی طرح سے سمجھنا ہو تو پرجا پتا پرمہ کماریز عشوریے وشو بھی جالے کے کسی بھی سیوہ کے اندر پر سمپر کریں یا آپ کا کوئی پرشن ہے تو موبائل نمبر 9213106 986 پر ورسپ کریں